نمسکار میں رویش کمار آج ہم سو دن کے ایجنڈے کی ہیڈ لائن اور اس کی ڈیٹیل پر بات کرنے والے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ماحول بنایا جاتا ہے خبر کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی لیکن نمبروں کے سہارے بڑی بڑی ہیڈ لائن پیدا کی جاتی ہے اور پہلے پننے پر ایسی خبروں کو دھوتی کی طرح دھو کر پسار دیا جاتا ہے ہمیں کچھ جانکاری ملی ہے جس سے لگتا ہے کہ سو دن کے نام پر پرب اور پردرشنی بھی شامل ہے اور پہلے سے چلی آ رہی یوجناؤں میں کچھ نئے نمبر جوڑ کر نئے طریقے سے اس کی پیکیجنگ کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے جنوری مہینے سے لے کر ابھی تک اخباروں میں سو دن کے ایجنڈے کو لے کر کئی ہیڈ لائن چھک چکی ہے آپ ان خبروں کو میز پر ایک ساتھ رکھ کر دیکھئے حیرانی ہوگی کہ چھ مہینے سے یہی جان رہے ہیں کہ ایجنڈا بن رہا ہے ایجنڈا بن چکا ہے لیکن کونسا پروجیکٹ ہے کونسا کانون ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملے گی چار جون کی شپت کے بعد چوالیس دن بیٹ گئے کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنڈا کیا ہے اس کا پلان کیا ہے اس سال کے دو سو دن گزر چکے ہیں موڈی سرکار کے چوالیس دن ابھی تک سو دن کے ایجنڈے کے بارے میں ایسی کوئی ٹھوس خبر نہیں آئی جس سے لگے کہ واقعی کچھ بڑا اور نیا ہونے والا ہے آپ بھی سرچ کیجئے اس طرح کی ہیڈلائن ملے گی موڈی نے منتریوں سے سو دن کا ایجنڈا بنانے کو کہا تو ایسی بھی مل جائے گی جس میں پردان منتری موڈی خود کہہ رہے ہیں کہ سو دن کا پلان ریڈی ہے لیکن پلان کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے آپ کو ان خبروں میں کچھ پتا نہیں چلے گا دس مئی کے ایکنومک ٹائمز کی انبھوٹی وشنوئی کی یہ ریپورٹ ہے اسے نو بھارت ٹائمز نے بھی ہندی میں چھاپا ہے اس میں سوٹروں کے حوالے سے آپ کو سو دن کو لے کر تمام جانکاریاں دی گئی ہیں لکھا ہے کہ 75-80 پلان لسٹ میں ہیں نمبر دیکھئے 75-80 پلان لسٹ میں ہیں اسے گھٹا کر 50 بھی کیا جانے والا ہے نتیجے آنے میں ایک مہینہ سے بھی کم سمیہ بچا ہے لیکن سرکار اپنے نئے گورننگ ایجنڈے کا مسودہ تیار کرنے کے انتیم چرن میں ہے یوجناؤں کی تین شرینیوں کی بات کی گئی ہے مگر یوجنائیں کیا ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں لکھا ہے کہ ان دیشوں پر وستار سے وچار کرنے کے لیے سرکار کے اچھتم اسطر پر انتیم دور کی بیٹھکیں چل رہی ہیں بتائیے پلان تیار ہونے کے بعد اُد دیشیوں پر انتیم بیٹھک چل رہی ہے یہ چھپا ہے جبکہ اسی اخبار میں لکھا ہے کہ دیش میں ایک طرف جہاں لوگ سبھا چناؤں چل رہے ہیں وہیں موڈی سرکار نے اپنے تیسرے ٹرم کے لیے پہلے سو دنوں کا پلان تیار کر لیا ہے نتیجے آنے کے بعد سرکار ان یوجناؤں پر کام کرنا شروع کر دے گی تو ایک طرح سے نمبر ڈیٹا شرینیوں اور بیٹھکوں کے سہارے بیٹھکوں میں کون کون حصہ لے رہا ہے ان سب کے سہارے اس طرح کی خبروں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہیڈ لائن بڑی کر دی جاتی ہے ضروری بنا دی جاتی ہے دس مائی دوہزار چوبیس کے آس پاس خبریں چھپ رہی تھیں کہ تیاری ہو گئی ہے ستر ایسی یوجنائیں بن گئی ہیں آپ کو انہیں پڑھ کر لگا ہوگا کہ سرکار میں آتے ہی پہلے سو دن بڑی گھوچناؤں کی جھڑی لگنے والی ہے میرا آپ سے نیویدن ہے ہسا مت کیجے یوگی جی کی طرح ہٹانے پر بھی ہٹا مت کیجے دس مائی کو خبر چھپ رہی ہے سو دنوں کا پلان تیار ہو گیا ہے اور بیس مائی کو پردھان منتری موڈی امر اجالہ کے اندو شکھر پنچولی کو انٹرویو دیتے ہیں خود کہہ رہے ہیں اس انٹرویو میں کہ پلان ریڈی ہے یا انہی کے شبد ہیں جو اخبار میں چھپا ہے اور میں پڑھنے جا رہا ہوں دیش نے مند بنا لیا ہے کہ تیسری بار NDA کی سرکار بنانی ہے جب دیش نے مند بنا لیا ہے تو کام کرنے کے لیے سمیہ کی بربادی کیوں کرنی ہمارے پاس سو دنوں کا ایکشن پلان پہلے سے ہے جس پر کام جاری ہے اس میں میں نے پچیس دن اور جوڑ دیئے ہیں مجھے دیش بھر کے یواؤں کے سندیش مل رہے ہیں جس میں وہ اگلے پانچ ورش اور اگلے پچیس ورشوں کے روڈ میپ پر اپنے سجھاؤں دے رہے ہیں میں نے تہہ کیا ہے کہ سو دنوں کے علاوہ پچیس دن یواؤں کے سجھاؤں پر عمل کے ہوں گے ہمارا ایکشن پلان ایک لمبی ایکسرسائز کے بعد تیار ہوا ہے اس سے تو ساف ہو جانا چاہیے کہ سو دن کا ایکشن پلان تیار ہو چکا ہے جب تیار ہے تو دیش کے سامنے کیوں نہیں کیوں سوطروں کے حوالے سے خبریں چھکتی جاری ہیں ان خبروں کو جب آپ پڑھیں گے تو سب میں سوطر نظر آئے گا نمبر ہوگا بڑا بڑا ڈیٹا بھی ہوگا مگر پلان کیا ہے ایجنڈا کیا ہے یہی پتا نہیں چلے گا میرا کہنا ہے کہ جب پلان پتا نہیں ہے تو اسے لے کر یہ اخبار ساڑھے چھے مہینے سے اتنی خبریں اسی ٹاپک پر کیوں چھاپ رہے ہیں اس کی جانکاری ہے انہیں کے پاس کہ اے کٹیگری کی یوجناؤں کی گھوشنا پد بھار گرہن کرتے ہی کی جائے گی اور سی کٹیگری کی یوجناؤں اگلے دو تین سال میں لاغو کی جائیں گے لگ رہا ہے ریپورٹر پی ایموں میں بیٹھا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر یوجنہ کیا ہے اس کا ایک نام تک ان ریپورٹ میں نہیں ہے ہر دن اس طرح کی ہیڈلائن کی بارش ہوتی رہتی ہے تاکہ آپ دیکھتے ہی راحت محسوس کریں کہ اب یوجناؤں کی برسات ہونے والی ہے اب آپ کا جیون بدلے گا سپنوں کی اس سرکاری برسات کا حال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بھارت کی پچاس فیصدی آبادی چھ ہزار مہنہ نہیں کما پاتی ہے بڑے بڑے دعووں سے سرکار کو ہمیشہ کام کرنے والا دکھایا جاتا ہے پلان کے ساتھ تیار دکھایا جاتا ہے آئیڈیا ہی یہی ہے کہ ہیڈلائن کی برسات میں آپ کھو جائیں پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں سکھا ہے کہاں مہنگائی ہے اور کہاں پیپر لیک ہے ہمارے اس ویڈیو کا تھیم یہی ہے کہ ایک ایسی بڑی خبر جو ساڑھے چھے مہینے سے ہیڈلائن بن کر چھپتی جاری ہے مگر اس خبر میں ڈیٹیل ہی نہیں ہے مئی سے پہلے بھی اسے لے کر خوب خبریں چھپی ہیں ان کی بھی جھلک دکھانا چاہتا ہوں چوبیس فروری کو سینن نیوز ایٹین کی پائل مہتا نے سوتروں کے حوالے سے خبر چھاپی ہے کہ پی ایم نے منتریوں سے پوچھا کہ ستہ میں آنے پر پہلے سو دن کا کیا پلان ہے اس پر تین مارچ کی بیٹھک میں چرچا ہوگی اب تین مارچ کو منتریوں کی بیٹھک ہوتی ہے اور سو دن کے ایجنڈے پر چرچا ہوتی ہے اس بیٹھک کی تصویریں اور خبریں ہر طرف چھپ جاتی ہیں کتنی گمبھیرتہ سے یہاں پرستطی کی جاری ہے کہ سو دن کے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز میں ویشنویس سینہ کی ہیڈ لائن اور خبر کہتی ہے کہ اس بیٹھک کا نام رکھا گیا وکسٹ بھارت 2047 خبروں میں لکھا گیا کہ دو سال تک اس پر وچار منتھن سے اس روڈ میپ کو تیار کیا گیا تھا دو سال سولہ مارچ کو چناؤ کی گھوشنا ہوتی ہے اور سترہ مارچ کو پردھان منتری موڈی سو دن اور پانچ سال کے ایجنڈے کو لے کر کیبینٹ کے سہیوگیوں سے ملاقات کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی سترہ مارچ کی خبر میں یہ سب چھپا ہے یعنی مارچ میں ہی سو دن کے پلان کو لے کر دو بڑی بیٹھکیں پردھان منتری کر چکے تھے اور ان میں بتایا گیا کہ دو سال سے یہ ایکسرسائز چل رہی ہے کئی جگہ خبریں چھپی ہیں کہ دو ہزار سیتالیس کا روڈ میپ بنانے کے لیے موڈی سرکار نے ستائیس سو بیٹھکے کی ہیں ستائیس سو دو سال تک ستائیس سو بیٹھکے ہوئی ہیں اور کسی کو پتا نہیں کیوں اس ایجنڈے میں کیا ہے یہی خبر کئی جگہوں پر چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ بیس لاکھ یواؤں سے انپوٹ لیا گیا ہے بیس لاکھ تو بہت بڑی سنکھیا ہے لکھا ہے کہ سرکار نے لاکھ یواؤں کی رائے جمع کی ہے اس بات کی آڈٹ کیسے کی جائے کہ بیس لاکھ یواؤں نے سرکار کو انپوٹ دیا ہے ستائیس سو بیٹھکے ہوئی ہیں مائی گوٹی ویب سائیڈ پر کئی ابھیانوں کے پوشٹر ہوتے ہیں کیا وہاں پر ایسی کوئی کھڑکی کھولی گئی تھی یا ابھیان چلایا گیا تھا سرکار نے کوئی ای میل کوئی لنک پرچارت کیا تھا کہ دیش کے بیس لاکھ یواؤں اس پر آ کر اپنا سجھاؤ دیں ہم سو دن کے ایجنڈے کا پلان بنا رہے ہیں دو ہزار سیتالیس کے بھارت کا پلان بنا رہے ہیں سرکار نے اس کے لیے کیا 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 یہ سب جانکاری میرے پاس نہیں ہے کیا کبھی پتا چل پائے گا کہ کس یوجنا کو یواؤں کے انپوٹ کے بعد بدلا گیا یا اس میں صدھار ہوا بیس لاکھ کا نمبر اخبار میں کس آدھار پر چھپا ہے جب سو دن کا پلان ریڈی ہے تو ان چوالیس دنوں میں چوالیس ہیڈلائن تو پلان کو لے کر ہی چھپنی چاہیے کہ آج یہ لانچ ہونے والا ہے کل یہ لانچ ہوگا جولائی آ گیا تو اب خبریں چھپ رہی ہیں کہ پریوجنا لاغو کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں وہ پریوجنائیں کیا ہیں اسے ایک ساتھ نہیں بتایا جا رہا ہے یہی نہیں بیس مئی کو پردان منطری کہہ رہے تھے پلان ریڈی ہے اور سولہ سترہ جولائی کی خبریں کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ منطرالیوں سے کہا گیا ہے یوجناوں کی پہچان کریں سترہ جولائی کے دیننگ جاگران کی ہیڈلائن ہے سرکار کے سو دن میں سبھی منطرالیوں کو ایک ایک پریوجنا لاغو کرنے کا آدیش آم جنتہ کا ہوگا فائدہ خبر میں کہا گیا ہے کہ کیندر سرکار کے سبھی منطرالیوں اور بیبھاگوں کے شیرش نوکرشاہوں کو کیبینٹ سچیو راجیف گوبا نے پتر لکھ کر نردیش دیا ہے کہ وہ ایک ایک ایسی پربھاوشالی پریوجناوں کی پہچان کریں جنہیں نرندر مودی سرکار کے تیسرے کارکال کے پہلے سو دن میں لاغو کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ منطرالیوں اور بیبھاگوں کو اپنی نیتیوں اور یوجناوں کو تیار کرنے لاغو کرنے میں سمپونڈ سرکار کے نظریے کو اپنانا ہوگا اسی سے ملتی جلتی خبر سولہ اور سترہ جولائی کو کئی اخباروں میں چھپی ہے دیکن ہیرلڈ ایکنومک ٹائمز میں بھی لیکن یہی خبر چھے جولائی کو نو بھارت ٹائمز میں پنکر سنگھ نے بھی چھاپی ہے اس میں بھی وہی ساری باتیں لکھی ہیں کہ پہلے سو دنوں کے دوران ایک پربھاوشالی پریوجنا کی پہچان کرنے دیکھئے پلان ریڈی ہو گیا ہے جولائی میں خبر چھپ رہی ہے پہچان کرنے کے نردیش دیے جارہے ہیں مہیلاؤں کے نطرتوں کو بڑھاوا دینے سے لے کر مدھان منتری نرندر موڈی نے کیندر میں سچیووں کو سولہ ستریہ نردیش دیئے ہیں اس میں بھی راجیب گوبہ کے سبھی سچیووں کو لکھے پتر کا حوالہ ہے یعنی جولائی بھر یہی چھپ رہی ہے خبر کہ منترالیوں کو ایجنڈے کی پہچان کرنے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں جنوری کے مہینے سے ہی اس خبر کا بھوکال بنایا جارہا ہے اور اب کہا جارہا ہے منترالیوں کو اپنی ویب سائٹ اپ ڈیٹ کر لینی چاہیے ان خبروں کو پڑھ کر لگ رہا ہے کہ جو بھی ستر ہے اسے بھی پتا نہیں ہے وہ اپنی طرح سے کچھ کچھ چھپواتے رہتا ہے تاکہ ماحول بنا رہے کہ سو دن کا ایجنڈا ریڈی ہو رہا ہے ریڈی ہو چکا ہے اب اس ویڈیو میں ایک دو ایجنڈے کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں ویڈیو پورا دیکھئے گا ساڑھے چھ مہینے سے میڈیا اس سو دن پر ریپورٹ کر رہا ہے لیکن سو دن کب سے شروع ہوگا اسے لے کر کنفیوزن نظر آئے گا ان کی ریپورٹنگ میں پلان بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے اسے لے کر بھی کنفیوزن ہے میں ان خبروں کی بات کر رہا ہوں جو سو دن کے ایجنڈے کو لے کر پچھلے چھ مہینے سے چھپ رہی ہیں یا دو جولائی کا بزنس سٹینڈرڈ ہے اس کی ہیڈلائن کہتی ہے کہ بجٹ کے بعد سو دن کا ایجنڈا لانچ ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی اپنی سرکار کے شروعاتی سو دن کے ایجنڈے پر کام کو لے کر سچیووں کے ساتھ بجٹ کے بعد بیٹھا کریں گے منترالیوں نے اپنے سو دن کے ایجنڈے کو بھی انتیم روپ دے دیا ہے پردھان منتری کے سمجھ اس سے سمبندھت پرزنٹیشن بجٹ کے بعد ہوگا بزنس سٹینڈرڈ کی خبر میں لکھا ہے سرکار میں ان کے سو دن سولہ ستمبر کو پورے ہوں گے اس سے اگلے دن ان کا جن دن ہے پردھان منتری کا سترہ ستمبر کو چوہتر سال کے ہو جائیں گے اسی خبر میں آپ انتر ویروت دیکھئے ہیڈلائن کہتی ہے کہ ابھی پردھان منتری سو دن کے ایجنڈے کے کام کو لے کر سچیووں کے ساتھ بجٹ کے بعد بیٹھک کریں گے دس بیس مئی کو پردھان منتری امار اجالہ سے کہہ چکے ہیں پلان ریڈی ہے تو ابھی تک کیا کر رہے ہیں چاہوالیس دن بیٹھ گئے پھر کہا جاتا ہے اخبار میں کہ سولہ ستمبر کو سو دن پورے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے چار جون سے ہی سو دن کی گینیتی شروع ہو گئی ہے لیکن اس ایجنڈے کو لے کر بیٹھا کب بجٹ کے بعد ہوگی اس طرح کا بھرم کنفیوزن ان خبروں سے پھیل رہا ہے اسی سلسلے میں ایک اور خبر دیکھئے دس سے پندرہ جون کے آس پاس پی آئی بی پتر سوچنا کاریالہ نے کئی خبریں جاری کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ منتری پدبھار گرہن کرتے ہی سرکار کے سو دن کے اجنڈا پر جھٹ گئے لیکن کیا وہ اجنڈا بن چکا ہے یا ابھی تیار ہو رہا ہے اسے لے کر کوئی سپشتہ نہیں ہے ادھارن کے لیے راجنات سنگھ کے رکشا منتری کا پدبھار سنبھالے سے جڑی پریس ریلیز میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیں کہ پد سنبھالے کے فوراں بعد انہوں نے موڈی سرکار کے پہلے سو دن کے ایکشن پلان سے جڑی رکشا منترالہ کی سمکشہ بیٹھک کی ادھارشتہ کی بیٹھک پورو سینیکوں کے کلیان سے جڑی سمسیاؤں پر کیندریت رہی آگے کہا گیا ہے کہ منتری جی نے ادھیکاریوں کو سو دن کے ایکشن پلان کو پورا کرنے میں واپس سے جڑ جانے کا نردیش دیا ان خبروں میں جو بھی ہے سرکار کی پہلے سے چلی آ رہی یوجناؤں کو آگے بڑھانے یا بہتر طریقے سے لاغو کرنے جیسی باتیں نظر آتی ہیں اب تو بخایدہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی بات ہونی چاہیے کہ ایجنڈا کیا ہے دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ کون سا ایجنڈا ہے جسے سو دن میں لاغو کیا جانا ہے جس کے لئے موڈی سرکار دو سال سے بیچار ویمرش کر رہی تھی بیس لاکھ یوہاؤں کے فیڈبیک لے چکی تھی ایک اور کمال کی جانکاری ملی ہے انیس جولائی کے فیننشل ایکسپریس میں چھپی ہے اس کے انسار دلی کے دلی ہارٹ میں دس دنوں کے لئے لوگ سمبردھن پرم منایا جا رہا ہے بتائیے یہ بھی سو دن کے ایجنڈے کا پارٹ ہو سکتا ہے علب سنکھیک ماملوں کے منتری کرن ریجیو جو نے دلی ہارٹ میں لوگ سمبردھن پرم کا اُدھگھاٹن کیا دس دنوں تک چلنے والا یہ پرم سو دن کے ایجنڈے کے انترگت منایا جا رہا ہے ایک طرف یوپی میں مسلمان سے کہا جا رہا ہے ٹھیلے پر اپنا نام لکھو اور یہاں سو دن کے ایجنڈے کے تحت کافی ٹیبل بک لانچ کی ہے جس میں منترالیا کی اپلپدھیوں کی جانکاری ہے کتنے لوگ اس کافی ٹیبل بک کو خریدیں گے اور پڑھیں گے اس افسر پر ایک ہزار کروڑ کی رینڈ یوجنہ بھی لانچ کی گئی یہ سب لکھا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ سو دن کے ایجنڈے کے تحت کچھ نیا اور بڑا ہونے والا ہے لیکن یہاں تو پرور پردرشنی کا اگلے سو دنوں میں دیش بھر میں پانچ ہزار ڈانک چوپال کا آیوجن کرے گا منتری جی کے انسار اس چوپال کا کام ہوگا سرکار کی یوجنہوں سے جڑی سمسیاؤں کو دور کرنا آپ کو سن کر لگے گا کہ کوئی نئی یوجنہ لانچ ہوئی ہے دو سال سے سرکار فیڈبیک لے رہی تھی 20 لاکھ یوہوں سے بات کر رہی تھی لیکن انڈین پوسٹ کی ویب سائٹ سے جانکاری ملتی ہے کہ 2023 میں بھی دیش بھر میں پانچ ہزار سے ادھک ڈانک چوپال کا آیوجن ہو چکا ہے ویب سائٹ پر مدی پردیش کے بالا گھاٹ میں آیوجیت ڈانک چوپال کی تصویریں بھی دی گئی ہیں تو یہ یوجنہ نئی نئی ہے 2023 سے چل رہی ہے سنچار منتری جوتیرادیتی سندھیا کا بیان ہے کہ ڈانک گھر نریات کیندروں کی مدد سے سو دنوں میں تین ہزار نریات کو جوڑا جائے گا لیکن یہ بھی پورانی یوجنہ ہے اسے بھی سو دن کے ایجنڈے کا پارٹ بتا رہے ہیں پی آئی بی کی نو جولائی 2024 کے پریس ریلیز میں یا نہیں لکھا ہے کہ ڈانک نریات کیندر یوجنہ 2022 سے چل رہی ہے وہ تو ہم نے پتا کیا پی آئی بی کی سال جنوری کی ایک پریس ریلیز میں جانکاری ہے اسی میں لکھا ہے کہ یوجنہ 2022 کی ہے ملب 2022 2023 کی روٹین یوجنہ کو آپ 100 دن کے ایجنڈے کا پارٹ بتا رہے ہیں جسے لے کر 6 مہینے سے محول بنایا جا رہا ہے ہیڈ لائن یں چھپ رہی ہیں کہ کوئی 100 دن کا ایجنڈا کچھ نیا بڑا تیار کیا رہا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ میری کسی بات پر ہسیے مت یوگی جی کی طرح ہٹانے پر بھی ہے کہ ڈانک نریاد کیندر ویب پورٹل دسمبر 2022 سے ہی نریاد کرنے والوں کو آن لائن کسٹم کلیرنس میں سہایتہ کرتا ہے اکٹوبر 2023 کی بزنس سٹینڈرڈ کی خبر ہے ڈانک ویبھاگ نے 700 ڈانک نریاد کیندر بنائے ہیں اب اس کی سنخیہ 1000 کرنے کی سوچ رہا ہے ڈلی شیطری کی چیف پوسٹ جنرل منجو کماری کا بیان چھپا ہے اس اخبار میں کہ ڈلی میں تیس جگہوں پر یک کیندر ہے اور تین مہینوں میں 140 گرہ کو نے اس کی سیوہ لی ہے ڈلی میں تین مہینوں میں 140 گرہ کو نے سیوہ لی ہے اس کی کسی کو گمبھرتا سے ریپورٹنگ کرنی چاہیے یہ سیوہ لینے والے کون ہیں زائر ہے کچھ ہوتا رہے اور وہ بڑا سا دیکھے اس مول بات ہے کہ دسمبر 2022 میں لانچ اس یوجنا کو 100 دن کے ایجنڈے کا حصہ کیوں بتایا جا رہا ہے جس 100 دن کے ایجنڈے کو لے کر اخباروں میں اتنی بڑی ہیڈلائن یں چھپتی رہی آپ سب ہی اخبار پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سمجھ لگاتے ہیں ان میں چھپ رہی خبروں کے بارے میں سوچا کیجئے ہیڈلائن سے امیدیں پیدا کی جاتی کہ کتنا کام کرنے والی سرکار ہے یہ خبرے کب چھپ رہی تھی چناؤ سے پہلے چناؤ کے دوران تاکہ آپ کو لگے کہ سرکار نے سکول کھلنے سے پہلے چھٹی کی گوشنا ہونے سے پہلے ہی اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہے ایجنڈا تیار کر لیا یہ ہوتی ہے سرکار اس طرح کی دھارنہ آپ کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے اور چناؤ کا ایجنڈا سو دن کا سرکار کا ایجنڈا تیار کرنے کی خبریں چھپتی لیکن جب 44 دن بیٹھ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں بے بھی یوجنائے ہیں جو 2022 سے چلی آرہی 2023 سے چلی آرہی جن سمسیاؤں کو دور کرنے کی گتی بدھی آرہی جن سمپر کی بدھی آرہی اس کے لئے اتنا بھوکال مچا گیا کہ پردھان سو دن کے ایجنڈے کو لے کر چھپ رہی خبروں کا حال آپ کے سامنے پیش کر دیں بھارت سرکار اس ویڈیو کو اپنے دل پر نہ لے ہم نے اس ریپورٹ میں میڈیا کا نیا ایڈیا نہیں سارا ایڈیا ختم ہو چکا ایسا بھی نہ ہو کہ آج شام کسی منتری نے سو فائلیں نپٹا دیں اور کل خبر چھپ گئی کہ سو دن کے ایجنڈے کے تحت منتری نے سو فائلیں نپٹا دیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ دیش کو لے کر آپ گمبیر نہیں کوئی بات نہیں اخباروں کو لے گمبیر ہو جائیے اگر بہت ہسنے کا من کرے تو ان سو تروں پر ہسا کیجئے جو چھے مہینے سے سو دن کے ایجنڈے کی ہیڈ لائن کو میڈیا میں بنائے ہوئے ہیں چھپوائے جا رہے نمسکار میں رویش کمار